انتہائی قابل احترام نو منتخب اور آنے والے وقتوں میں پھر دوبارہ اللہ کے فضل سے منتخب صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب محمد نواز شریف صاحب میں اور یہ پورا مجمع آپ کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیچھ کرتا ہے اور اس بات کا اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجاہ لاتا ہے کہ جو ظلم اور زیادتی اور چینہ جبتی آپ کے ساتھ دو ہزار سترہ میں کی گئی اور اس سے بھی پہلے دو ہزار دو میں غریب الوطری میں کی گئی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو اس عظیم اکثریت کے ووٹ کے ساتھ دوبارہ اسی منصب اور مرتبے پر آپ کو جو عزت عطا فرمائی ہے یہ نہ صرف خدا تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ کی دعائیں آپ کی نیک نیتی آپ کا پاکستان کے ساتھ اخلاص آپ کا پاکستان کے عوام کے ساتھ محبت اور آپ کے پاکستان کے عوام کی خدمت کا یہ صلح ہے جنابِ قائد میں آج کوئی لمبی تقریر کرنے نہیں آیا چند باتیں میں عرض کروں گا اور وہ یہ خاموشی اختیار کرو بھئی ہم یہاں اچاب بار اس پیرنے یار میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ جو ذمہ داری آپ نے اور پارٹی نے مجھ پر دی تھی آج وہ امانت پارٹی نے آپ کے حوالے کی ہے میں آپ کو اور پارٹی کو اس کا بھرپور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور جو الیکشن کمیشن ہے جنہوں نے یہ الیکشن منکت کرائے ہیں میں رانہ سناولہ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پر موجود پورے پاکستان کے مسلم نیگ نون کے صدور سند بلوچستان کیپی پنجاب گلگت بلوچستان اور آزاد کشمیر کے صدور جنرل سیکٹریز اور پارٹی کے جو یہاں پر زومہ موجود ہیں اور کارکنان موجود ہیں میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات اور یہ بات نامکمل رہے گی کہ اگر میں یہاں پر بلخشوص راجہ زفر الحق صاحب کا نام نالوں جو کہ مسلم نون کے پرانے مدبر سیاستدان ہیں اور جنہوں نے ہر وقت مسلم نیگ نون کا ساتھ دیا اور ہمیشہ رہنمائی کی میرے بزرگو بھائی اور بہنوں آج نواز شریف کی قیادت میں وفاق میں خالصتا مسلم نون کی حکومت وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جوان اور اہل قیادت میں نواز شریف کی قیادت میں نگرانی میں دن رات خدمت کر رہی ہے اور اسی طریقے سے وفاق میں نواز شریف کی سپرویجن میں ایک مخلوط حکومت اس وقت اپنے طور پر حد المقدور ملک کی معیشت کو دوبارہ سنبھالا دینے کے لیے دن رات کابشے کر رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی قیادت اور ان کی گائیڈنس مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہر قدم پر مطلوب ہے اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم سب مل کر دن رات کوشش کریں گے محنت کریں گے تو پاکستان ضرور ان مشکلات سے باہر نکلے گا اور پاکستان وہی پاکستان بنے گا جس کو نواز شریف نے دو ہزار سترہ میں چھوڑا جب ان کو زبردستی نکالا گیا اس جرم میں کہ اس نے پاکستان کی خدمت کی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا پاکستان کے اندر ترقی اور خوشادی کے دریا یہاں پر بہنے لگے پاکستان کی سنتی پاکستان کی ذریع ترقی وہ بہت آگے بڑھنے لگی اور عوام اور وہ عوام طول و عرض میں نواز شریف کے لیے دعائیں کر رہے تھے مگر پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان کے مخالفین کو ان کو یہ بات راس نہ آئی اور ایک دھوکے اور فراد کے ذریعے نواز شریف کی خدمات کو اس طرح پوری دنیا میں رسوا کرنے کی کوشش کی گئی مگر آج ان کے مو کالے ہو گئے نواز شریف ترخرو ہو گیا میرے بذرگوں بھائی اور بہنوں اس وقت تو نواز شریف کو اس بہانے اور ایک جھوٹے کیس میں پانامہ سے اکامہ میں سزا دی گئی جس کا نہ کوئی جواز تھا اخلاقی قانونی کچھ طور پر بھی آج مخالفین بھی اس بات پر کہنے پہ مجبور ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ اس وقت ظلم اور زیادتی ہوئی مگر آج میں یہ بات دنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ بودنمائی اور آئے اور بعد میں جھوڑ کر آج 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 مجیبور رحمان بودنمائی ہو ویڈیو چلواتے ہو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا مگر لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا انہوں نے شہادتیں دیں انہوں نے اپنی بیویوں ان کی بیویاں بیویاں ہو گئی مگر لاکھوں بیویوں کو بیویاں ہونے سے بچایا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قیادت کے لیے ملک کے لیے قربانیاں دیں آج تم ان کے خلاف زہر اگلتے ہو میں یہ کہتا ہوں عدلیہ سے عدالت عزمہ سے کہ مہربانی کر کے آپ پاکستانی ہیں جج ہیں قاضی ہیں اگر پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی دوبارہ واپس نہ آئی تو نہ پھر کوئی جج ہوگا نہ کوئی شہصدان ہوگا نہ کوئی اور ہوگا کیا آپ یہ چاہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ ججز ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے پاکستانی سوچ رکھتی ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح متفق ہے مگر چند کالی بھیڑے جو عمران نیازی کے لیے تنی ہوئے ہیں کہ اس کے تمام ایک سو نوے ملین پاؤنڈ وہ نواز شریف نے شباز شریف نے چوری نہیں کیے وہ عمران نیازی نے چوری کیے اس نے خزانے میں ڈالنے بجائے دوسرے خزانے میں پیسے ڈالے وہ خانہ کعبہ کی گھڑی کا وہ کرون روپے کی گھڑی وہ عمران نیازی نے چوری کی اس نے بازار میں بھیچی وہ مسلم لیگ نون نے نہیں بھیچی وہ اسی طرح وہ زمین جو دوسروں جو لی وہ مسلم لیگ کے لوگوں نے نہیں لی وہ عمران نیازی نہیں لی آج میں ججج کی خدمت میں یہ بات بڑے عدف چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی سال زمانت نہیں ہوتی تھی آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو زمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جرائم ختم کر دی جائیں میں آج کہنا چاہتا ہوں عمران نیازی تمہاری احتمام ساتھ ناکام ہوں گی پچیس گور عوام انشاءاللہ تمہاری ساتھ چون کو اپنے پاو سے رون دیں گے کسل دیں گے پاکستان کو عظیم بنائی گے میں میں امران نیازی کی ذاتی معاملات کے اوپر کوئی لفظ نہیں کہہ چاہتا کہ یہ غیر مناسب بات ہے وہ جانے عوام جانے خدا جانے لیکن افواج پاکستان کے افسروں کے خاندانوں کو جس طریقے سے سر بازار تم رسوا کرے ہو یہ قوم اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گی میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالیٰ خفض و گرم سے اپنی جانے نڑا دیں گے خون پسینہ بہائیں گے پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور پاکستان کو اس امنان نیازی ساز سے بچائیں گے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ پاکستان آواز دے پاکستان گاہد آزم نواز شریف گاہد نواز شریف اب میں اب میں دعوت دوں گا اب اب یہ باتیں تو میں نے اور بھی بہت کرنی تھی لیکن اب قائد نے بات کرنی ہے آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں مجھے کس نے پوچھا کہ شواز شریف صاحب آپ نے اتنی خوش دلی سے اور محبت سے خود ہی صیفہ دے دیا اور اپنے بھائی کو آپ نے یہاں پر صدارت کے لیے نام زدی جی کے اوپر دس کب بھی کیے تو یہ آپ نے کیا کیا میں نے کہا وہ تو امانت تھی میں امین تا شکر ہے کہ میں امانت کو سنوال سکا اور امانت ان کے حوالے کی تو انہوں نے کہا پھر آگے آپ کیا کریں گے میں کہ پرانی دنگا گم کرانگے پاکستان موسیقی